ویلکم سٹوئرنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کی جو کہ related to ہے introducing tautologies سے مطلب کہ ایک ایسی statement جو کہ تمام variables کے لیے all possible جو اس کی values ہوتی ہیں ان کے لیے وہ true ہو جائے سے ہم کہتے ہیں یہ tautology ہے اب اس میں جو question ہمارا کچھ اس طرح سے کہ show that each of the following statement is a tautology جیسے اس پہلی statement اگر اس میں دیکھیں تو p conjunction q implies p لکھا ہو ہے دوسری میں بھی لکھا ہو ہے p implies p disjunction q ٹھیک ہے اسے ہم disjunction پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس یہ ہے جس میں negation of p implies q implies p لکھا ہو ہے اور اس ہے last statement negation of q and p implies q یہ دو statement ہے ان دونوں کو ان کا conjunction لیا جا رہا ہے implies negation p ٹھیک ہے اب conjunction اور disjunction میں کیا فرق ہے conjunction یہ ہوتا ہے کہ اگر دو statements true ہوں گی تو یہ true ہوگا ٹھیک ہے اور جو ہمارا disjunction ہوتا ہے اس میں چونکہ اور کی condition کی جاری ہوتی ہے تو اس میں اگر ایک true اور ایک false ہے مطلب اگر یہ p hypothesis a q conclusion ہے یا دو statements دونوں کو آپس میں جوڑ کے لکھ رہے ہیں جبکہ بلکہ sorry اس میں ہم ان دونوں کو آپس میں جوڑ کے لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اور کی condition لگا رہے ہیں تو اس میں اگر دونوں false ہوں گی تو ہمارا result false آئے گا اگر ایک true اور ایک false ہے تب بھی یہ true ہی رہے گا ٹھیک ہے جبکہ conjunction میں دونوں کا true ہونا لازمی کہ اس میں ہم end کی condition لگا رہے ہیں یہ میں already ان کے concept lecture میں بتا چکا ہوں اب دیکھیں ان تمام statements کو جو ہمارے پاس یہ result ہے یا دو statements ان کے اوپر ہم ان کو apply کرتے ہیں p statement یہ if you're afraidies مطلب afridies جو ہے وہ ایک claim کرتے ہیں کہ اگر انہیں point کر دیا جائے captain یہ ان کا hypothesis ہے ٹھیک ہے تو وہ conclusion کیا نکال رہے ہیں کہ result نکال رہے ہیں کہ team wins the tournament مطلب یہ ان کا p implies کی ہوئا ٹھیک ہے اب یہ true cups اس وقت میں ان کی statement true ہو جائے کہ ان کا claim true ہوگا جب واقعی ان کو captain appoint کیا جائے اور tournament team جیت جائے ٹھیک ہے تو اس میں یہ true ہو جائے گا otherwise اگر tournament ہار جاتی ہے team اور p true ہوتا ہے کہ افریدی appoint کرتے ہیں captain appoint ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تو یہ false ہو گیا تو ان کا یہ پورا claim false ہو جائے گا ٹھیک ہے جی چلیں جی اب ہم one by one table construct کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ totology ہے یا نہیں ٹھیک ہے ہماری پہلی جو statement ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو p and q implies p لکھا ہو ہے ٹھیک ہے اس سے میں بلکہ ایسا کرتا ہوں کہ اس statement کو یہاں سے میں copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جس کا کہ ہم نے table بنانا ان دو statements کو یہاں سے میں copy کر لیتا ہوں اور اب ہم screen پہ اس کو رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے problem نہ ہو screen کے سامنے یہ آ رہی ہوں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں یہ p یہ q یہ not p negation of q ٹھیک ہے not p بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے اب دیکھیں not p کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر p true ہو تو not p false ہوگا تو چلیں اس میں جو possibilities بنتی ہیں پہلے ہم p کو true فرس کر لیتے ہیں چلیں فرس کرتے ہیں p true ہو اور q بھی true ہو تو ان کا جو not p ہے مطلب not p کا مطلب یہ ہوگا کہ فریدی کو point نہیں کیا گیا appointed captain ان کو captain نہیں رکھا گیا ٹھیک ہے is not appointed captain تو یہاں پہ یہ false اور اسی طرح یہ q اگر true ہے تو اس کا negation جو ہوگا q کا وہ false ہوگا ٹھیک ہے اس طرح p true q false ہو اگر تو ان کے negations بھی لگ دیتے ہیں یہ false اور یہ true ہو جائے گا اسی طرح اگر یہ p false ہے q true ہے تو یہ پھر true اور یہ false ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرح اگر p false ہے q بھی false ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہی true ہو جائیں گی یہ دونوں ہی true ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب دیکھیں p and q p and q مطلب اس میں conjunction لی جاری جو کہ true اس صورت میں ہوگی جب یہ دونوں true ہوں گی دیکھیں اس میں first یہ true آئے گا باقی تمام میں یہ کنجنگشن بن رہا ہے یہ false آئے گا یہ false آئے گا یہ false آئے گا ٹھیک ہے جی اب اس کے لحاظ سے یہ hypothesis اور conclusion نہیں ہے مطلب یہ دو الگ دیکھ سریٹمنٹس کو آپس میں ہم جوڑ کے لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ mathematicalی اگر ہم ان کو دیکھیں تو زیادہ clear ہو جاتی ہے یہ بات ٹھیک ہے مطلب ایک سریٹمنٹ ہو کہ 2 plus 2 equal to 4 یہ p سمجھ لیں اور q مطلب end میں لکھ رہا ہوں کیوں یہ ہے کہ 3 plus 3 is equal to 6 اب یہ دونوں true ہیں تو یہ overall statement true لیکن اگر 3 plus 3 equal to 4 لکھ دیتا ٹھیک ہے تو overall یہ statement ایک false ہوتی ہے اس لئے یہ ان دونوں کا true ہونا لازمی ہے جب میں conjunction کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں اسی طرح جب implies اب اس میں یہ conclusion مطلب یہ hypothesis بن گیا اور یہ conclusion بن گیا ٹھیک ہے p conclusion بن گیا اور یہ اسی صورت میں true ہوتا ہے جب conclusion true مطلب یہ اسی صورت میں false ہوتا ہے چونکہ ایک ہی condition میں false ہو جاتا ہے جب conclusion false ہو اور hypothesis true ہو تو hypothesis true یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کا conclusion جو p ہے کیا وہ false آ رہا ہے نہیں p تو false نہیں آ رہا ٹھیک ہے p تو true ہی آ رہا ہے تو اس میں ہم پھر جب اس کی implication لکھیں گے p conjunction q کی implication p کے ساتھ تو یہ true اور باقی اس سب میں یہ true ہی آئے گا آپ نے دیکھا تمام variable کے لئے یہ statement overall true ہوگی تو اس کا مطلب یہ کیا ہے یہ ایک totology ہے ٹھیک ہے جی یہ کیا آگی جی یہ ہمارے پاس ایک اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہ totology ہے اس کے spellings دیکھ لیتے ہیں t a u t o l o g y ایک totology ہے ٹھیک ہے یہ clear ہوگی بات اسی طریقے سے اب ہمارے پاس second ہے p implies p disjunction q اب disjunction پہلے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے p disjunction q بنا لیتے ہیں پہلے p disjunction q جو ہوتا ہے basically یہ اس صورت میں true ہوتا ہے جب اس صورت میں false ہوتا ہے جب دونوں false p اور q false کہاں پر دونوں یہ دیکھیں اس condition میں یہ false ہوگا باقی میں تمام میں یہ true ہوگی ایک true result دوسرا false یہ overall statement true ہوتی ہے اور کی condition ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے اسے end کہتے ہیں اسے اور کہتے ہیں اب اس میں جب p implies p disjunction q کے ساتھ کریں گے تو اب یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا conclusion ہے ٹھیک ہے میں c لکھ رہے ہوں یہ ہمارا hypothesis ہے اور conclusion false وہ اس جگہ پہ ہم دیکھ رہے کہ conclusion false آرہا ہے ٹھیک ہے لیکن جو hypothesis ہے اس کا اب یہاں پہ true ہونا لازمی مطلب یہاں پہ p اس line میں true ہونا لازمی لیکن p true نہیں ہے p false اس کا مطلب یہ statement true آئے گی باقی all true ہی آئیں گی اس لئے یہ بھی پتہ چلا ہے یہ بھی ایک totology ہے یہ بھی یہ کیا ہے جی یہ بھی ایک totology ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں اگر ہم p implies q بنا لیں p implies q تو وہ کیا بنے گا دیکھیں p implies q ابھی میں نے آپ بتایا تھا کہ وہ صورت میں false ہوتا جب q false لیکن p true تو q false لیکن p true تو second اس لحاظ سے ہوگی statement اس conditions کے اندر باقی میں true رہے گی یہاں پہ true رہے گی ٹھیک ہے سوری اس کو میں نے ادھر لکھنا تھا تھوڑا سا shift کر لیتے ٹھیک ہے اب اس کا negation ہے اگر p implies q کا negation لیا جائے جائے تو وہ کیا گا دیکھیں negation of p implies q جو ہے وہ ہمارے پاس بن جائے گا انہی کا opposite لکھ لیں گے یہ مطلب true ہے تو false true false 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 ھیک negation not of p implies q اب ہمارا third question ہے اگر میں چلیں اس کو آپ screen پہ share کروں ٹھیک ہے کر لیتے اب ہم ان کے اوپر بات کریں گے ٹھیک ہے اب ہم ان statements کے اوپر بات کرتے پچھے statements میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہ totologies تھیں تو اب ان کے اوپر اب ثرڈ میں اگر دیکھیں تو negation of p implies q کا implication p سے لی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میدر لکھ لیتا ہوں کہ negation of p implies q ٹھیک ہے اس کی implication p سے اگر لی جائے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا hypothesis ہے اور جو p ہے یہ ہمارا conclusion ہے اب conclusion جو ہے وہ فالس ہو جائے وہ ان دو میں آرہا ہے ان دو statements میں لیکن یہاں پر hypothesis کا true ہونا لازمی تھا لیکن یہاں پر hypothesis بھی false آرہا ہے اس کا مطلب کہ overall یہ جو statement بنے گی true 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 and true بنے گی چاروں possibilities میں اس کا تب یہ بھی ایک totology ہے یہ بھی prove ہو گیا کہ یہ بھی کیا ہے totology کیونکہ یہ تمام variables کی value کے لئے جو variable involve کی تمام values کے لئے میں یوں کہہ سکتا کہ یہ true ہے یہ show ہو گیا اور اسی طریقے سے اگر میں اس next statement دیکھوں جس میں کہ پہلے مجھے یہاں negation of q کے conjunction لینی ہے p implies q کے ساتھ پہلے اس کا column بنانا پڑے گا تو اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس میں implies q نے بنایا یہ p implies q ہے اب آپ نے ان دو boxes کے اوپر فوکس کرنا ہے اب اس میں end کی condition اور end تب ہوتا جب دونوں true ہوں یہ false ہے true ہے false true 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 ہے true ہے true اس 4th میں true آئے گا لیکن 4th میں 3 میں false آئے گا یہ مطلب اس statement کو میں یہاں copy کر لیتا ہوں جب اس کی بات کی جائے گی تو اب اس میں یہ implication ہے اور اس صورت میں false ہوتی جب negation of p false ہے negation of p یہ ہے ہمارے پاس false ہے ان دو condition ہیں پہلی دو میں false ہے اور ان دو کا بھی false لازمی تھا لیکن یہ true ہے اس کا مطلب یہ overall true 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 اس کی تمام values جو آئیں گی وہ true ہی آئیں گی اور یہ بھی ایک کیا بن جائے گی یہ جو statement ہے یہ بھی ایک کیا بن جائے گی یہ بھی ایک totology ہے ٹھیک